اسلام علیکم کامران بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ میری اٹھارہ سال پرانے اپنے استاد سے ملاقات کا بہت شکریہ میں روحانی استاد مانتی ہوں ان کو اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ عربی کا کورٹ شروع کیجئے جس آئیٹی کا کرا میری آپ سے بہت بہت مزارش ہے اللہ آپ کو حضر دے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے دادا جان ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے ہجرت کر کے آئے ہندوستان سے تو وہ مسلمان کرتے تھے لوگوں کو تو ہم لوگ تھٹھا میں رہتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں مسلمان کرتے ہیں وہ کرسٹین بھی ہیں مسلم بھی ہیں تو زاکر صاحب کا میں نے پرگرام دیکھا دو ازار نو میں دو ازار نو سے میں فالا کر رہی ہوں مگر میں ہندوستان نہیں جان سکی کچھ بارٹر کے ایشیوز کی وجہ سے تو میرا سوال ہے کہ میں اٹھارہ سال سے تبلیغ کر رہی ہوں بائبل کا بولا تھا کہ آپ اسٹیڈی کریں اور اسٹیڈی کر کے ان کو بتائیں کہ کہاں کرتی ہے تو میں نے کھی اور میں نے مسلمان کیا بہت ساری اپنی دوستوں کو سکول لائف میں اور ابھی بھی عملی زندگی میں کر رہی ہوں میری دوستیں فیملی ہیں وہ جو ہے نا بولتی ہیں کہ حوالہ دیتے ہیں گیتہ سے رامائن سے تو اس میں کہتے ہیں آخری اتار رسول پاک ہے دو سنٹن سے زیادہ بات کرنا تقریر تقریر کا وقت ختم ہو گیا میں آپ کی سنسنی ہے آپ نے کم از کم دو منٹ تو بات کر چکی ہے آپ نے کم از کم دس سنٹن بول چکی ہے اس میں کوئی سوال تھا نہیں تو دوسرے کو موقع دیجئے رامائن اور گیتہ کا بتاتے ہیں اس میں آخری اتار بولا گیا ہے محمد رسول پاک کو تو وہ کہتی ہے کہ وہ سچی کتاب ہے ہماری آستے سے آستے سے مائک ذرا دور کھڑی ریجی وہ بولتی ہے کہ کون بولتی ہے میری دوست ہیں جن کو میں تبلیغ کی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو وہ بولتی ہے آپ کے ذاکر نائک صاحب میرا ایک سوال کا جواب دیتے تو میں مسلمان ہو جاؤں گی کہ یہ رامائن اور گیتہ میں جو لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول پاک جو آخری اتار ہے تو ہماری کتاب سچی ہے اور اس سے حالہ کیوں دیتے ہیں وہ بائبل سے دیں چار کتابیں علامی ہیں اور میں نے سٹڈی کیا بس بس سوال ختم ہو گیا جواب سنیں گے کیا جواب بھی آپ کو دینے گا ہے اب سوال چھوٹا تھا اتنے چھوٹے سوال کے لیے آپ دس سنٹنس آگے دس سنٹنس پیچھے لوگ کو سوال ہی گم جاتا ہے سوال چھوٹا تھا میری ہندو دوست کہتی ہے ہندو سیلی کہتی ہے داکر نائک کہتے ہیں ہندو کتاب میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو میری کتاب صحیح ہے اگر کوئی ہندو کہتا ہے کہ اگر میری ہندو کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور میری ہندو کتاب صحیح ہے تو آپ کو کہنا چاہیے آپ کی کتاب اس پورشن جس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر وہ سو فیصد صحیح ہے ایک میتھمنٹ کے کتاب میں چار ایک ویشن ہیں ایک میں لکھا ہے دو جمعہ دو چار دوسرے جگہ لکھے لئے تین جمعہ تین چھے تیسرے جگہ لکھے لئے چار جمعہ چار دس تو کیا تینوں چیز صحیح ہے دو چیز صحیح ہے یہ ایک چیز غلط ہے برابر ہاں کہے نہیں پہلے دو چیز صحیح ہے یہ دو جمعہ دو چار تین جمعہ تین چھے چار جمعہ چار دس نہیں ہوتا ہے آنٹ ہوتا ہے اگر ایک چیز صحیح ہے ضروری نہیں سب چیز صحیح ہے ان کو بولیے جو چیز صحیح ہے ہم کو چیک کرنا پڑے گا قرآن کی معنی ہے فرقان criteria to judge right from wrong قرآن سے جو ملتا ہے ہم اسے مانتے قرآن سے جو نہیں ملتا ہے نہیں مانتے آپ کے بھاگوات گیتہ آپ کے ویدہ میں لکھا ہے آخری پائنگم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے لیکن آپ کی کتاب میں غلط چیز بھی لکھی ہوئی ہے آپ کے کتاب میں جو لکھا ہے بدھ پرستی گرت ہے وہ صحیح ہے آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ شراب پیو وہ غلط ہے تو ایک چیز صحیح ہونے کا مطلب نہیں پوری کتاب صحیح ہے ہماری پوری کتاب سو فیصد قرآن صحیح ہے آپ کی کتاب میں مکسچر ہے صحیح بھی غلط مثال کے طور پر میں آپ کو ایک گلاس آف پانی لیتا ہوں اس میں دو بوند گٹر کا پانی دالتا ہوں آپ کے سامنے آپ کو پانی کو پھنگے کیوں دو دو بوند نوٹ ایون ون پرسنٹ دو بوند کیوں نہیں پھنگے کیوں نہیں پھنگے کیوں نہیں پھنگے کیونکہ ملاوٹ ہے تو اللہ کی کتاب جو واحد کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رات میں سورہ نمبر تین آیت نمبر اٹیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْنَ عَجْلِنْ کِتَاب ہر دور میں ہم کتاب نازل کریں گے چار کتاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں تورہ ضبول انجیر اور قرآن لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی اور کتاب نازل کی مثال کے طور پر صوفِ عبراہیم کئی کتابیں نام سے ہم نہیں جانتے لیکن سارے کتاب اس وقت کے لئے تھے صحیح نہیں رہیں گی اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا کہ اسے ہم محفوظ رکھیں گے جہاں قرآن مجید کا سوال اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے تو یہ کتاب میں کوئی گلتی نہیں سو فیصد پیار ہے آپ کی سہلی کو کرو کہو یہ سو فیصد کی کتاب کی طرف آؤ جو صحیح ہے